بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی بنانے کے سمجھ آپ کو آجائے یہ بنانا اتنی ایزی ہے آپ اسے بنا سکتے ہیں یہ نہایت ہی زبردست ہے وہ لوگ جن ہیں جو تھوڑا ہیلڈی ہونا چاہتے ہیں اور سمارٹ ہیں وہ اپنے سمارٹنس کو دور کرنا چاہتے ہیں ہیلڈی ہونا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اس ریسپی کو دیکھئے گا تو اس میں آپ نے جو چیزیں ایڈ کرنے ہیں وہ یہ ہیں اپنے اس میں ایک اپ رائس یعنی چابر لینے ہیں اور آپ نے جتنے چاہتے ہیں اتنا ہی اپنے اس میں گوڑ ایڈ کرنا ہے یعنی اگر آپ نے ایک پاؤ رائس لیے ہیں تو آپ نے ایک پاؤ ہی گوڑ لینا ہے اور دو چمچ بری کٹا ہوا ناریل اور دو ہی چمچ دو سبز لیچی اور دو ہی چمچ یہ بری کٹا ہوا یہ اپنے ایلمنٹ لینا ہے اسے آپ پہلے پانے میں تھوڑ ڈپ کر دیں تو اس کا شل اتار دیں اتانے کے بعد اس سے بری کٹ لیں اگر بری نہیں کٹا تو اسے آپ بری پیس لیں جو بھی آپ لائے کرتے ہیں یا پیس لیں یا کٹ لیں تو اس کے بعد آپ یہ چاور ہیں ان کو اچھی طرح صاف کر کے کچھ دیر پہلے پانے میں ڈپ کر دیں تو اس کے بعد اگر آپ نے ایک کپ چاور لیا ہے تو اس میں اپنے دو کپ پانی لینے ہیں یعنی دو کپ پانی لے کر آپ کسی برت میں ڈال کر جس میں آپ نے یہ رائس بنانے ہیں اس برت میں ڈال کر پانی کو آپ فائر پریس کو پر رکھ دیں جب پانی اوبرنے لگے یعنی اس پوزیشن میں پانی میں ڈال کر دیں تو آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں سب سے پہلے آپ پانی میں ڈال کر کے یہ فائر پریس کے اوپر رکھتے ہیں جب اچھی طرح پائن بوائل ہونے لگے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس طرح پانی میں سے باپ نکلنے شروع ہو جائے تو آپ اس میں سبز لیچی اس کے دانے نکال کر سبز لیچی کے دانے نکال کر اس میں ایڈ کر لیں اور کشمیش بھی اس میں ایڈ کر دیں اور اسی طرح جو بادام بری کٹے تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں اور یہ جو بری کٹی ہوئی ناریل ہیں اس طرح یہ بھی آپ ایڈ کرنے تو اس کے بعد اچھی طرح ہلا لیں اسے ہلا لنے کے بعد رائس بھی اس میں ایڈ کر دیں رائس رائس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ کچھ دل کے لیے سے ڈاپ دیں فاکہ یہ رائس ہمارے تیار ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گڑوارے رائس یعنی یہ گڑوارے چاول بلکل ریڈی ہیں تیار ہیں اور یہ خانے میں بھی کافی لزیز ہوتے ہیں اور یہ بنانا بھی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے یعنی ان چاول تیاروں کو آپ اپنے گھر میں ایزی لی بنا سکتے ہیں یہ بنانا نہای تھی ایزی ہے اور اسی طرح ایک تحقیق کے مطابق نہیں تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ رائس میں یعنی چافلوں میں پٹامانز اور منرلز کی مقدار کم ہوتی ہیں لیکن کاربوہیٹرز کی مقدار کافی پائے جاتی ہے اور اسی طرح ان چافلوں میں فائبر بھی کم ہوتا ہے جس طرح گندم یعنی بیٹ میں بہت زیادہ فائبر پائے جاتا ہے اور اسی طرح ان چافلوں میں فائبر کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور یہ فائبر کم ہونے کی وجہ سے یہ زودو حسم ہے یعنی چاول زلد بہت زلدی حسم ہو جاتے ہیں اور اسی لیے جو میرے بہن بائی سمارٹ ہیں ہیلڈی ہونا چاہتے ہیں یعنی وہ موٹا ہونا چاہتے ہیں تھوڑا فربا ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ رائس نہایت ہی بیلٹ ہیں وہ اس طرح گڑو والے چاول بنا کر یوز کریں یا پھر چاولوں کو بوائل کرنے کے بعد یعنی چاولوں کو بوائل کر لیں اور بوائل چاول بھی انہیت ہی بیسٹ ہوتے ہیں اور چاول بوائل کر کے یوز کریں دیکن آپ اپنے کسی ڈوکٹر سے مال سے ضرور مشورہ کر لیں کوئی بھی آپ یہ ریمڈی کوئی بھی انس کا یوز کرنے سے پہلے اپنے کیسی مال سے ضرور مشورہ کر دیا کریں ان چاولوں میں فائبر کم ہوتا ہے اور یہ فائبر کم ہونے کی وجہ سے یہ کسٹرول اور شگر کے لیول کو انکریز کرنے کا سباب باندھ رکھتے ہیں یعنی یہ فائبر کم ہونے کی وجہ سے یہ چاول شگر اور کسٹرول کو بڑھانے کا ان میں ایشو ہوتا ہے اس لیے جو شگر پیشنٹ ہے کسٹرول کے پیشنٹ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ چاولوں کو کم ہی یوز کریں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے جو شگر اور کسٹرول کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ انہیں کم ہی یوز کریں اور اسی طرح یہ فائدہ ماند بھی ہیں اور نقصان دے بھی ہیں کیونکہ ہر چیز میں فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے اس لیے ہر چیز کو ہمیں میرے روی میں رہ کر ہی یوز کرنا چاہیے تو اگر آج کی یہ میری انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اسے جلدی سے لائک بھی کر دیں اپنے جانے والوں میں اپنے ریالٹیوز میں اپنے فرنڈز میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پھر جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو اپنا زیادہ سے زیادہ خیار رکھنا ملتے ہیں نقص ویڈیو میں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا ہوتا ہافیت